ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہلِ بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک پہنچ سکے ایک جملہ ہے جو ایک مطلب ہے جو بار بار پہلے تھی عرض ہوتا رہا اور اس کی تاقید ہوتی رہے گی جب تک کہ انشاءاللہ وہ مزاج ہمارا نہ ہو جائے کہ کربلا کو سمجھنے کا بہترین راستہ یہ ہے کہ خود حسین ابن علی کے کلام سے کربلا کو سمجھا جائے اس لئے کوشش ہی ہوتی ہے کہ زیادہ زیادہ خاص کا ریام اعظام امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے استفادہ کیا جائے ان مجلسوں میں اور ان گفتگو میں جو آپ کے سامنے چند سالوں سے حاضر ہونے کی توفیق ہو رہی ہے بہترین بہترین کربلا کی فہم اور بہترین شکل میں کربلا کو سمجھنا یہ ہے کہ خود امام کے کلام سے کربلا کو سمجھے ذاکر اور خطیب اور عالم یا جو بھی فرق سب زہمتیں کرتے ہیں خدا ان کی زہمات کو قبول کرے لیکن وہ جتنا سمجھیں گے اتنی کربلا کو سمجھا پائیں گے خدا نے خواستہ اگر کم سمجھا تو کم سمجھائیں گے اور اس سے بھی بری بات یہ ہوئی کہ اگر غلط سمجھا تو غلط سمجھا جائیں گے اور یہ خطرات ہیں لہذا بہتر یہ ہے کہ کم سے کم ان کلمات کا ایک بار متعلیہ ہو یا کم سے کم انہیں مجلسوں میں بار بار کلمات حسین ابن علی جو ابھی پوری کتاب کے شکل میں چھپ بھی چکے ہیں موجود ہیں اردو زبان میں بھی اور دوسری زبان میں بھی موجود ہیں روڑنے میں مل جائے گا انٹرنیٹ میں بہت سارے کلمات مل جائیں گے کہ بہترین شکل میں کربلا کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ خود امام حسین السلام کے کلام سے کربلا کو سمجھنے جائے اور یہ کلام صرف ایک ایک جملہ نہیں ہے چونکہ ظاہر ہے اس درمیان میں یہ امام کی گفتگو ہوئی ہے لوگ آکے ملتے تھے کلام کرتے تھے تو لازم نہیں کہ وہاں پر پورا پورا خطبہ دیا جائے پوری پوری تقریر کی جائے لیکن ایک جملے میں بھی وہ ساری وہ تمام انصر پوشیدہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم کربلا کی حقیقت کو در کر سکتے ہیں کربلا کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں اور اس کربلا کو پا سکتے ہیں جو کربلا اتنی زہمتوں کے ساتھ ہمارے لئے بچائی گئی ہے ایک جملہ یہیں سے کہہ کہ ہم آگے بڑھ جاتے ہیں شاید بعد میں اس کی وضحات کرنی پڑے دو طرح کے کربلا ہے ایک کربلا ہے جو ہم نے بنائی ہوئی ہے اور ایک کربلا ہے جو حسین ابن علیہ السلام اللہ علیہ کے کربلا ہے اور ہمیں اپنی کربلا سے ایک سفر کرنا ہے ابھی کربلا سے مراد وہ زمین نہیں ہے جو ابھی احراب میں ہے کہ الحمدللہ وہ ایک عزت و افتخار کا مرکز بن جکی ہے وہ سرزمین خاص کے جب اتنے عظیم انداز سے آشورہ اور عربین کے براسی ماہ پر انجام پانے لگے تو ایک بڑا پوری دنیا کے لئے اور پوری دنیا انسانیت کے لئے لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گئی اور جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا یہ توجہات کہیں اور زیادہ بہتی چلی جائیں گی لیکن ابھی جو ہم آپ کے سامنے ارز کر رہے ہیں وہ کربلا جو ہمارے انہی گفتگو کے درمیان میں مجلسوں کے درمیان میں مراسم کے درمیان میں عزا کے درمیان میں ہے وہ کربلا دو طرح کی کربلا ہے ایک کربلا وہ ہے جو ہم نے بنائی ہے یہ کربلا الگ الگ ہو سکتی ہے ممکن ہے لخنوں کی کربلا الگ ہو ایران کی کربلا الگ ہو جو حسین ابن علی صلاح علیہ کی کربلا ہے ایک کربلا ہے جس میں حسینی پیغام ہے حسینی انداز ہے حسینی طریقے ہیں وہ کبھی نہیں بدلتے زمانہ کتنا ہی تبدیل كمہ نہ ہو جائے لیکن حسین ابن علی صلاح علیہ کی کربلا کا بھی تبدیل ہونے والی نہیں ہے ہمیں ان مجلسوں کے ذریعے سے ایک بڑا کام جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی بنائی ہوئی کربلا سے نکل کر حسین ابن علی کی کربلا میں داخل ہو جاؤ موسیقی